ہلو نمسکار آداب سچسکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم گلوبل نیوز میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار ودیش سے آنے والی بڑی خبریں اور بھارت کی فورن پالیسی میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں آپ کو ایکسپورٹس کے انٹریو کے ذریعے لگاتار اپڈیٹ کر رہا ہے اب بھارت کے فورن منسٹر ایس جے شنکر کا ایک بڑا بیان آیا ہے جس سے ملک کی فورن پالیسی میں صاف تبدیلی کا اشارہ ہے فورن منسٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو خوش کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنی پہچان میں یقین کی بنیاد پر دنیا سے رابطہ رکھنا چاہیے کل ویٹنس جے کو نئی دلی میں ہوئے رائے سینہ ڈائلوگ میں بولتے ہوئے جہشنکر نے کہا کہ ملک کو اس نظریے کو پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہے کہ اسے دوسرے ملکوں کے اپروول یعنی انمودن کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں یقین پیدا کرنا ہوگا کہ ہم کون ہیں مجھے لگتا ہے کہ دنیا سے اس بنیاد پر جڑنا بہتر ہے کہ ہم کون ہیں بجائے اس کے کہ دوسروں کی پھیکی نقل کے طور پر دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے یہ خیال کہ دوسرے ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں کسی طرح سے بھی ہمیں دوسرے ملکوں کی مقبولیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا دور ہے جس میں اس نظریے کو ہمیں اپنے پیچھے چھوڑ دینا چاہیے آزادی کے بعد بھارت کا پیچھتر سال لمبا سفر اور آگے کے راستے کے ٹاپک پر ایک سیشن میں بولتے ہوئے فورن منسٹر ایس جیشن کرنے کہا کہ ہمیں دنیا میں اپنا حق حاصل کرنے کے نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں دنیا میں اپنی جگہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور جو کچھ حد تک اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھارت کی طرقی سے دنیا کو کیسے فائدہ ہوگا ہمیں اسے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے یہ پوچھے جانے پر کہ اگلے پچیس برسوں میں ملک کے لیے پراتھمکتہ یعنی ترجیح کیا ہونی چاہیے جیشن کر نے کہا کہ سبھی ممکنہ میدانوں میں صلاحیت بڑھانا ہمارا مرکزی مقصد ہونا چاہیے یوکرین کرائسس کا ذکر کرتے ہوئے فورن منسٹر ایس جیشن کر نے کہا کہ اس سے نپٹنے کا سب سے اچھا طریقہ لڑائی کو روکنے اور بات کرنے پر دھیان فوکس کرنا ہوگا انہوں نے آگے کہا کہ اس طرح کے نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے یوکرین کرائسس پر بھارت کا رخ سب سے اچھا ہے جیشن کر نے یوکرین میں روس کی کارروائیوں پر بھارت کی ہو رہی نکتہ چینی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ویسٹن طاقتیں ایشیا میں دباؤ کے چیلنجز سے بے خبر ہیں جس میں افغانستان میں پچھلے سال کے واقعات بھی شامل ہیں ایس جیشن کر نے آگے کہا کہ ہم نے کل یوکرین پر بہت وقت بتایا اور میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارا کیا نظریہ ہے لیکن یہ بھی سمجھایا کہ ہمارے دماغ میں لڑائی کو روکنے بات کرنے اور آگے بڑھنے کے طریقے کھوجنے پر دھیان فوکس کرنے کا سب سے اچھا کیا طریقہ ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری پسند ہماری پوزیشن اسے آگے بڑھانے کے لیے سب سے اچھی حالت میں ہے رائی سینہ ڈالوگ بھارت میں پچھلے سات سال سے ہونے والی خاص فورن پالیسی اور جیو اکانومکس کانفرنس ہے پچیس سے ستائیس اپریل تک ہونے والا رائی سینہ ڈالوگ ساتھویں ایڈیشن کا تھا اس میں نبی ملکوں کے دو سو سے زیادہ نمائندوں نے حصہ لیا ہے پرائیم منسٹر نریندر موڈی نے اس کا اناغرین کیا تھا جبکہ کانفرنس کی چیف گیسٹ یوروپین یونین کمیشن کی سربراہ ارسولہ وان ڈیر لین تھی یہ کانفرنس بھارت کی فورنڈ منسٹری اور اوبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن او آر ایف تھنک ٹینک کے ذریعے کی جاتی ہے اس بار کا رائی سینہ ڈالوگ کرونا وائرس مہاماری کی وجہ سے دو سال کے گیپ کے بعد نیجنلی میں فیزیکل طریقے سے انجام پایا ہے آپ کو بتا دوں کہ انیس سو سیتالیس میں بھارت کی آزادی اور ملک کے بٹوارے کے بعد سے انیس سو اکانوے میں سوویت سنگھ کے بکھرنے تک بھارت سوویت سنگھ کے خیمے میں تھا جبکہ پاکستان امریکہ کے خیمے میں تھا لیکن سوویت سنگھ کے ٹوٹنے کے بعد بھارت کی فورنڈ پالیسی میں بھی تبدیلی آئی اور نیجنلی کا جھکاؤ واشنٹن کی طرف ہو گیا لیکن حال ہی میں امریکہ کے افغانستان سے واپس جانے اور یوکرین جنگ کے دوران بھارت کی فورنڈ پالیسی میں بڑی تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں بھارت نے امریکہ کے کہنے پر اور روس کے خلاف ریزولیشن کو یونائٹڈ نیشنز میں سپورٹ نہیں کیا اور اسی طرح سے روس کی طرف سے یوکرین میں یومن رائٹس کے معاملے پر لائے گئے ریزولیشن کو بھی بھارت نے سپورٹ نہیں کیا آخر میں آپ کو یاد دیا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار گورڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک یو دنیواج شکریہ جے بھارت جہن میڈیا سٹار گورڈ کے اور ویڈیو لکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن اوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن لگائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویڈس اپ انسٹاگرام پیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں